دین اور سیاست کو ویسے تو دو مختلف اقائیاں سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا بھر کے بڑے عدیان سیاست کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں اور دین بھی بنیادی طور پر انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا آہاتہ کرتا ہے اس لیے ایسا مشکل ہے کہ سیاست جیسے اہم موضوع کو دین کی پہنچ سے دور رکھا جا سکے لیکن دین کا سیاست سے تعلق ہونا تو فطری ہو سکتا ہے مگر مذہب کا سیاست سے تعلق ہونا شاید اچھا اور بہتر نہیں ہے اس مقصد کے لیے ہمیں پہلے دین اور سیاست میں فرق سمجھنا ہوگا دین کا تعلق سماجی اقدار اور روایات سے ہوتا ہے جبکہ مذہب کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے اچھے نظام حیات کے لیے دین سیاسی اقدار کے فروغ اور اخلاقیات کا درس دیتا ہے جو کہ اچھی سیاست کے لیے بھی بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں مگر اس دین کا تعلق فرق کی مذہبی زندگی نماز روزے اور زکاة سے نہیں ہوتا لیکن جب سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یا مذہب کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افراد کی نجی زندگی یعنی ایک خاص خدا اور انسان کے تعلق کے اندر انٹرفیر کر رہے ہیں اس سے نہ صرف ہم ٹارگیٹڈ شخص کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ بلاوجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم خود بھی مخمسی کا شکار رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعتبار کا پرندہ کسی بھی سیاسی رہنماس سے اتفاق نہیں کر پاتا ایک بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی وابستگیاں ملک کی بہتری کے لیے تو اقدامات اٹھا سکتی ہیں لیکن ان کا تعلق کسی بھی شخص کے جنت اور دوزخ سے نہیں ہوتا پاکستان میں شروع سے ہی سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور رہنماوں کے سومو سیام کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے باہر طور استعمال کیا جاتا ہے یہ سیاسی کھیل نہ صرف لوگوں کو ضرورت سے زیادہ جذباتی بناتا ہے بلکہ سیاسی دیوتا کے ذاتی مقاصد کا حصول بھی قربے الہی لگنے لگتا ہے اس عمل سے معاشرے میں سیاسی تفریق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ترقی آفتہ ممالک جو سولوی صدی میں مذہبی سیاست کے ہولناک تجربے کو ترک کر کے آگے بڑھ چکے ہیں ترقی بزیر ممالک آج بھی مذہب اور سیاست کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور خاصا نقصان اٹھا رہے ہیں